اسلام علیکم بیور یو ایس کل میں آپ کو خوش آمدید میں آج لائے ہوں آپ کے لیے پانچ بہترین بزنس آئیڈیا جن کو آپ ایز ایس آئیڈ بزنس یا پار ٹائم بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں ضروری نہیں آپ ان کو فول ٹائم کریں کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں تین چیزوں کا فالو کریں گے انشاءاللہ کبھی بھی اس بزنس میں آپ کو لاز نہیں ہوگا میں جلدی جلدی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پہلے نمبر پہ جو آپ کو پرافٹ ہوتا ہے کسی بھی بزنس سے اس کا کچھ حص ایک روپے دو پانچ دس جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کو نکال دیں تو انشاءاللہ وہ بزنس لاس میں نہیں جائے گا کبھی پرافٹ میں ہی جائے گا اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا مجھے مید آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے دوسرے نمبر پہ ہے کہ ویلیو ایڈ کریں کوئی بھی چیز آپ سیل کرتے ہیں بیجتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں جب آپ ویلیو ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر دوسروں کے لیے تو وہ بھی جو ہے بزنس انشاءاللہ گروہ کرتا ہے تیسرے نمبر میں نیت ہے تو یہ نیت کا ایک بڑا کام ہے اگر نیت انسان کی صاف ہے تو بیڑے پار ہیں یہ تین چیزوں کو انشاءاللہ فالو کریں گے تو کوئی بھی بزنس میں آپ کو لاس نہیں ہونے لگا یا آپ پیچھے نہیں رہنے لگے اس میں تو اب جو دنیا ہے وہ زیادہ تر جو ہے نیچرل اور دیسی خوراکوں کی طرف واپس آ رہی ہے تو یہ بزنس ایک دو جو پوائنٹ ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں باقی جو ہے پانچوں کے پانچ جو ہے آپ کو جو میں آئیڈیات بتا رہا ہوں اس کے اندر جو ہے آپ ویلیو ایڈ کریں گے دوسروں کی زندگی کے اندر جب ویلیو ایڈ کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ یہ چیزیں گرو کریں گی تو پہلے نمبر پہ جو ہے وہ کوکنگ آئل ہے ہمارا یہ جو کوکنگ آئل ہم کہا رہے ہیں یہ زیادہ تر بیماریوں کا سبب یہی بنتا ہے آج کل ڈاکٹرز اور حکیم وکیرہ بھی ریکومنڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس آئل کا استعمال نہ کریں اچھا آئل استعمال کریں اب اچھا آئل کونس ہے اچھا آئل جو ہے آلیو آئل ہے یا یہ کارن آئل ہے وہ مہنگ ہے تو اب وہ جو مہنگا اس لیے ہے وہ مہنگا بیچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ویلیو ایڈ کر رہے ہیں آپ کو اچھی چیز دے رہے ہیں تو اس لیے یہ مہنگ ہے عام کوکنگ آئل باہر سے آتا ہے مختلف برینڈ اس کو پیک کر کے اپنے اپنے نام سے سیل کر رہے ہوتے ہیں وہ صحت کے لیے زیادہ اچھا نہیں ہے لوگ پھر بھی کھاتے ہیں لوگ سستے کے چکر میں اب اس کا متبادل کیا ہے اب جو ہے لوگ کچھ سالوں پہلے دیسی گھی یا سرسوں کا تیل کھاتے تھے اب بھی کئی لوگ کھاتے ہیں اب سرسوں کا تیل جو ہے زیادہ لوگ استعمال اس لیے نہیں کرتے اس کے اندر سمیل آتی ہے کافی لوگ ابھی بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ گھروں میں ہی اس کو ریفائن کر لیتے ہیں لیسن اور ادرک ڈال کے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں تو زیادہ تھوڑا سا گرم کریں وہ وائٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے تو ایک یہ ہے کہ اگر آپ انہیں پلاسٹک کی بوتلیں دیکھی ہوں گی یہ جو پلاس مسٹرڈ آئل کوکنگ پیور مسٹرڈ آئل اس نام سے آپ جو ہے پیکنگ بنا کے اس کو مارکیٹ میں آپ اس کو متعرف کرویں تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو اچھی جیز کھانے والے ہیں وہ ضرور خریدیں گے ریٹ جو ہے اس کا دھائی سو روپے کیجی ہے اگر آپ اس کو جو ہے بلک میں خریدتے ہیں یا بیج خرید کے خود نکالتے ہیں تو امید آپ کو سستہ پڑے گا اور یہ عام کوکنگ آئل سے مہنگا بھگے گا تو مشین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جلدی جلدی چند سیکنڈ میں اس طرح کی مشین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ چھوٹی مشینیں بھی ہوتی ہیں سرسوں کے تیل میں چھ زائد ویٹامن پائے جاتے ہیں اسے تیلوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے اس طرح کی چھوٹی مشین بھی مل جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہر قسم کے آئل نکال دیتی ہے دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے دیکھا اکثر جو ہے بڑے بڑے لوگ یا امیر لوگ کہہ لیں وہ فلیکس کا ناشتہ کر دیں ویڈ فلیک کون فلیک وہ ڈبوں کے اندر پ بزائیت سے بھرپور ہوتا ہے تو دودھ وغیرہ ڈال کے اس میں یا کوئی اور چیز ڈال کے صبح جو ہے ناشتے میں استعمال کرتے ہیں اب اس کی قیمت بہت زیادہ ہے قیمت جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں نو سو پینٹیس روپے کیجی ہے ایک کمپنی کا ایک کمپنی کا چار سو پینٹیس روپے ہے گندم کا ریڈ ہے ساٹھ پینٹسٹھ روپے آج کل اب اس کا خرچہ جو ہے آٹا جو بناتے ہیں اتنا ہی خرچاتا ہے تو اس کو بنانے کے لیے گھر میں میں نے بنایا ہے اگ اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنک جو ہے نیچے دسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں گھر میں میں نے بنایا ہے اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں یہ مشین ہے اس کو پاسٹا مشین کہتے ہیں اس مشین سے میں نے بنایا ہے یہ بہت ہی سمپل کام کرتی ہے یہ مشین تو اس کے یہ دو رولے ہوتے ہیں یہ یہاں پہ یہ ہینڈل لگا کے اس کو آپ ایسے گھمائیں گے یہ رولے گھومتے جاتے ہیں یہاں پہ گندم ڈالیں گے تھوڑا سی گیلی کر کے تو تو وہ فلیکس بان جاتے ہیں وہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لنک نیچے موجود ہے یہ مختلف قسم کے فلیکس پڑے ہوئے ہیں ایک یہ پڑا ہوئے ہیں اور یہ ڈبوں میں پڑے ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں ان کی پرائیسز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب کی یہ نو سو پینتیس روپے کیجی ہے یہ ایک برینڈ ہے ایک یہ برینڈ ہے یہ دو سو پچیس روپے کیجی ہے اور ایک یہ برینڈ ہے یہ جوگہ تلیہ یہ چار سو چالیس روپے پر کیجی ہے اوپر آپ کو پرائیس نظر آ رہی ہوگی اور یہ امپورٹڈ ہے یہ دبائی کا بنا ہوا ہے یہ اس کا پانسو گرام جو ہے ویٹ ہے اس کی پرائیس بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی پرائیس ہے جناب تین سو پچاس روپے آدھا کلو کی تو ایک یہ دو سو پچاس گرام کا ڈبہ ہے اس کی پرائیس بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ڈبے میں ہے یہ ہے ایک سو پنتالیس روپے دبردست آپشن ہے اس کو جو ہے آپ اپنا ایک نام سے اپنے پیک کریں اور اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیں ریٹ کم رکھیں انشاءاللہ جو ہے یہ چلے گا آپ کا کام نمبر تین پہ جو ہے آج کل یہ جو ریسٹورینڈ اور بڑے بڑے ہوتلوں والے ہیں یہ کوکوں وغیرہوں سے بڑے پریشان ہیں ایک تو ان کو کوک ملتے نہیں کوک ملتے بھی ہیں تو ان کی مرض کی کوکنگ ہی نہیں کرتے اگر آپ کوکنگ جانتے ہیں یا آپ کے گھر والے جانتے ہیں آج کل یہ ٹرینڈ جا رہا ہے کہ بنے بنائے جو ہے سالن بنے بنائی چیزیں جو ہیں ہوتلوں والے خرید لیتے ہیں جیسے کہ بیکری والے جو ہے ساری چیزیں خود نہیں ملتے ہیں باہر سے بھی لے لیتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے یا آپ کے گھر والوں کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے آپ ریسٹورنٹ والوں کے ساتھ ہوتل والوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں کوئی کڑی دال چینک کوئی بھی دیش آپ بنا سکتے ہیں اچھی بنا سکتے ہیں وہ ان کو دیں تو وہ ان کو اپنے مینیوں میں شامل کر لیں گے تو اس سے آپ کو بھی بچت ہوگی ہوتل والے کو بچت ہوگی یہ کام آج کل چال رہا ہے یہ ٹرینڈ جو آپ چال رہا ہے تو یہ مارکیٹ آپ کیپچر کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا بیزنس ہے اور بہت زیادہ پرافٹ والا بیزنس ہے جو لوگ ککنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی جو ہے میں نے آپ کو یہ ایڈوائس دی ہے اگر آپ ککنگ جانتے ہیں تو اس کو لازمی ٹرائی کریں تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا آپ یہ آمدن میں اضافہ ضرور ہوگا تو کچھ نہ کچھ نہیں بہت زیادہ ہوگا تو چوتھے نمبر پہ بیزنس میں آپ کو اتانے جا رہا ہوں ایک لڑکا یو ایسے میں ہوتا تھا ادھر آیا یو ایسے میں سوری ہوتا ہے ادھر آیا تو میں نے اس سے پوچھا وہاں پہ کیا کرتے ہو اس نے بتایا کہ میں وہاں پہ میری کمپنی ہے میں کس چیز کی کمپنی ہے تو اس نے بتایا روڑوں کے اوپر کسی کی گاڑی پینچر ہو جائے یا خراب ہو جائے تو ہم اس کو سرویس پروائیڈ کرتے ہیں سال کے اکٹھے پیسے ان سے ہم لے لیتے ہیں ابھی بات میری کمپلیٹ نہیں ہوئی بندے بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس ایریے میں جو گاڑی پینچر ہوئی اس کو نزدیکی جو ہے پینچر والا یا میکینک جو ہے اس کو وہی سوٹ کرے گا تو اس کے لیے کوئی ایپ یا کوئی ویب سیٹ آپ بلائیں جو سافٹ ایئر کا کام کرتے ہیں وہ میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے جیسے اوبر قریب چلتی ہے آپ رائیڈ بک کرتے ہیں سب سے پہلے وہی جو گاڑی آپ کے پاس ہوتی ہے جو آپ کو قریب پڑھ رہی ہوتی ہے یا آپ کے قریب ہوتی ہے تو اسی طرح جب گاڑی جہاں میں خراب ہوتی ہے تو اس کے قریبی جو میکینک یا پینچر والا ہوگا تو وہی اس کو سوٹ کرے گا تو وہی جا کے اس کا مسئلح حال کرے گا تو یہ آپ نے ڈیل کرنی ہے ہر علاقے کے پینچر میکینک والے تو یہ ایک ویب سیڈ یا ایپ کے اوپر یہ کام بہترین چل سکتا ہے تو اس طرح کی دنیا میں تو چل نہیں ہے پاکستان میں نہیں ہے تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے اگر کوئی بھائی ایپ بنا لے تو میدھا انشاءاللہ کیونکہ پاکستان میں ہزاروں لاکھوں گاڑی ہیں اور روڑوں میں خراب بھی ہو جاتی ہیں تو آپ نے سال کے پیسے ان سے لے لینے کٹھے ان کی گاڑی خراب ہو یا نہ ہو آپ ان کو سرویس پروائیڈ کر رہے ہوں گے پانچویں نمبر پہ جو آپ کو میں بزنس بتانے جا رہا ہوں تو کافی لوگ اس کو کرتے ہیں اور کافی سارے پیسے اس سے ارنگ کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ویب سیٹ ہے فائبر ڈاٹ کام اس کے پر بہت سارے کام ہیں دنیا کے بہت سارے کام ہیں جو آپ کے پر سکل ہے آپ وہ کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے ایک بہت آسان کام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اوپر ویڈیوز اور پکچر وغیرہ تصویریں بکتی ہیں تیس سیکنڈ چیلیس سیکنڈ میکسیمم ایک منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے اگر آپ وہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں مختلف قسم کی ویڈیو ہوتی ہیں جا کے چیک کریں آپ کو سمجھ آ جائے گی تو وہ ویڈیو آہاں پہ آپ لگا کے بیچیں وہ بکتی ہیں اچھے پیسے ملتے ہیں تو ایک بہترین کام ہے گھر میں بیٹھ کے آپ اس کو کر سکتے ہیں بنائی ہوئی ہے اس کا بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے بہت اچھی ویڈیو ہے اگر آپ اس کے اوپر سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں میں نے اس میں سکھایا ہے کہ آپ اس کے اوپر کام کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو نیچے لائک سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں پسند آئیے تو ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ